جلدی سے ہم دونوں دوستو ان کو پکڑتے ہیں ہماری سینٹی فی میل کو اور شیرازی میل کو دیکھئے ہم دونوں کو پکڑتے ہیں یہاں سے نکالتے ہیں اور یہاں پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہوتے ہیں ان کے اس کا گستہ چیک کیجئے آئیے دیکھئے اور ایتا دیکھا نا یہ دیکھو ماشاءاللہ کافی ایسا سائز ہے آپ میرے دوستو کیسے آپ لوگ امیت کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج ہم کی کرنے والے ہیں ہماری شیرازی کبوتر کی اور سینٹی نیٹ کبوتر کی آپ اس میں جوڑ لگانے والے ہیں تو آپ سب نے بولا تھا یار ایسا کیجئے اس لیے ہم کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے بولا تھا یار آپ پہلے ہماری ویڈیو پر دو سو لائک کروا دیجئے تو آپ یہ نا وہ کروائی دیں گے تو مجھے آپ پہ بھروسہ ہے اس لیے ہماری شیرازی کبوتر کی کر رہا ہوں آزھ ہے ہماری شیرازی کبوتر کی جو کی یہاں پہiroی دیکھئے دیکھئے وہ دیکھےے دیکھئے دیکھیں KPOOK یہ ہے ہماری شیرتی Hessen کبوتر کے مصرح جو کہ nem استقعا ہوں وہ کیش دارد جو کی پچھ موجودتا رہا جائیں کم کے لاؤڑACE دوستو ہم اندر ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہیں دوپیر کا ٹائم میں ہم نے صبح دانہ مارا ڈال دیتا کبوتروں کو دوپیر میں ہم نہیں کھولتے کیونکہ باز ماس کا خطرہ رہتا ہے اس لیے تو یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے لڑنا ہے یہاں پہ اور آپ کو ایک اپ ڈیٹ اور دینا تھی تو یہاں پہ وہ بچہ اٹھک لے گا ہے نا جو مر گیا جو کہ یہاں پہ رکھے ہوئی تھے کل دمی کے کل دمی کے نیچے ہم نے انڈے رکھ دیئے تو بچہ بھی نکل گیا تھا کل تک ٹھیک تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پہ آج ہے وہ ایکسپائر ہو گیا دیکھا نا یہ دیکھئے ہم نے اسے بھان نکا کے رکھ دیا تھا دیکھیں کس طرح سے ہو گیا یہ تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں سے ہی پڑا ہوا تھا تو ہم نے اسے نکال کے رکھ دیا یہاں پہ تو ابھی اسے ہم دفن کر جائیں گے اور یہاں پہ شیرازی کا بوتر کو ادھر کرنا آگا ہے وہ سایٹ بٹھا ہے کونے میں تو دوستو ہمیں جوڑ لگانے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بچے نکلیں گے ہم بھی ایکسپیرمنٹ ہو جا گا ہاں ہاں باز 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 یہ دیکھئے یہ ہے میل کافی اچھا سائز کا میل ہے یہ دیکھئے در بھگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہے میل اور وہ رہی فیمیل اندر تو میں سوچ رہا ہوں ان کا جوڑا آج ڈالی دیتے ہیں جیسا آپ سب نے بولا تھا اور یہاں پہ دیکھئے یہ بچے چھلا رہے ہیں اوہ اس کا گستہ چیک کیجئے آئیے دیکھئے اوہ اوہ یہ کس طرح سمان رہی ہے ارے یار کاٹی ہوتے تھے اس کے ماں باب تو بیٹھے ہی نہیں یہاں پہ اور یہ کیا یار ایک بچہ تو چھوٹا ہے نا یار ارے یار یہ کیا ہوا ماشاء اللہ یار کافی اچھے ہاں فیڈنگ نہیں مل لی اسے نا یہاں پہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ فل وائٹ لگ رہا ہے مجھے تو آپ کو اپنے بتائیے گا فل وائٹ ہے یا نہیں اب ان کے بچے نہیں نہیں دی ان کے یہ تو ہے نا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے انڈیں انگیویٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو یہاں پہ رکھے رہے ہیں اندیں آپ نے بھی شاید کر رہی ہو اور یہاں پہ یہ بھی ایک بچہ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے یہ کس طرح سے مار رہی ہے مجھے اسے فیڈنگ بھی نہیں دے رہی ہے یہ دوئی رہا ہے ایک بچہ بھالتی ہے پھر ایسا کر رہا کریں گے ایک ہی انڈہ پلوائے کریں گے ایک انڈہ ڈالیے کریں گے ایسا کچھ کریں گے دوستو ہم یہاں پہ تو یہاں پہ وہ کافی گستے والی ہے یہ بیٹھا ہے اس کو کوئی انڈوں پہ نہیں بیٹھا ہے اس پہ بھی اب یہ بیٹھا ہوا وائٹ والا ہے نا مل ہمارا لیکن یہ ہڑ گا دیکھ سکوکا دھانی دیکھس ہمتے ہیں کچھ کریں گے میرے کریں یہ گانی کھٹو کو ڈی Holy یہ ہے ماشاءاللہ کافی اچھا سائز ہے آپ ایان کا ہاتھ دیکھے سمجھ سکتے ہیں اوہ بھاگ گیا ادھر آپ یہ دیکھئے اس کی پوش اوپا ہی کر رہی ہے دیکھیں تو اس تو کافی اچھا سائز ہے اس پنجھرے سے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہڈا ہے اس کھولنے سے اب یہ ڈال دیا ہے میں نے اس پنجھرے کے اندر اور ان کو یہ جوڑ لگانے کے لئے ہم اس میں رکھیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھئے دوستو یہ لڑتاو نہیں رہے یہ گھٹک بھی رہا ہے یہ میل ہے یہ فیمیل ہے تو یہاں پر یہ اچھے سے گھٹک بھی رہا ہے اس کی اوپر یہ تو مہی لگتا ہے یہ جوڑ لگ جائے گی جلدی جلدی اور آپ بتائیے گا اس کے کیسے بچے نکل سکتے ہیں یہاں میں کھول بھی لیتا ہوں یہ دیکھئے ان دونوں کے ہر کس طرح کے بچے نکل سکتے ہیں آپ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا یہ ہے شیرازی میل اور یہ ہے سینٹی نیٹ فیمیل جو کی چھوٹی چوچ کے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں یہ چھوٹی چوچ کے بیئے سے ہی مشہور ہوتے ہیں شاید اور ان کی ٹائے اور چوٹی کے بیئے سے ہوتے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں کس چیز سے مشہور ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے تو ان دونوں کے بچے ہیں کیسے نکلیں گے آپ کو کمیٹ میں بتانا ہے مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے ہم تو پہلی باہر جوڑ لگا رہا ہیں اور دیکھتے ہیں اور اوپر والا جیسے بچے نکال دیں اب بیسے نکلیں گے تو یہاں پہ ہم نے ہم نے آج فائنلی جوڑ پر ڈال دیا ہے اور باقی آپ نے سب اپ ڈیٹ دیکھی لیا یہاں پہ اس طرح سے ہمائے کبوتر بیٹھتے ہیں آرہا ہوں ہم سے مزے سے یہاں پہ گھومتے رہتے ہیں یہ دیکھیں مکی کبوتر نے اس کو بھگا دیا اب ان سب کو بھگا دیا یہ دیکھیں اپنا رات چلاتا ہے پورے میں یہ تو سب کو یہاں پہ رات چلاتا لیتا ہے کچھ بھی کرتا لیتا ہے آئے تو ہم نے یہاں پہ ہماری کبوتروں کی حالت چیک کری لیے اور باقی سب ٹھیک ہے یہاں پہ تو ان کو بھی آ رہا ہے ہاں پہ ایسی ریلیکس ہونے دیتے ہیں آرہام کرنے دیتے ہیں اپنی مستیاں مستیاں کرنے دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ ہماری ریبٹھ کو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ چھت پہ گھومتے ریتے ہیں ایسی مدیس ہے اور آپ نے ہی نا لائف کو انجproduction کرتے ہیں اور یہاں سے ہماری ساری ڈک سوائٹڈک تھی نہیں ان کو ہم نے بند کر دیا کیونکہ یہ مرگیوں کو پریشان کرتے ہیں اور یہ ہے نا ہمارا اصیل فائٹر مرگا یہ ہے نا ہماری دیسی مرگی کو مارتا ہے اس لیے ہم نے اسے بند کر دیا ہے ہم نے آجتے دن کھولتے ہیں انہیں اور آجتے دن بند رکھتے ہیں پانی باہی رکھتے ہیں ہمیں دیکھئے اس نے بھی فیک لیا ہے ان کے لئے رکھا تھا ان نے پورا پی لیا ہے اور یہاں بھی ہمارے باقی مرگا مرگی بھی کھلے ہیں اور وائٹ ڈاک بھی نیچے گھوم رہی ہیں اور دوستو آپ کو ہے نا ہمارے ریبٹس کا نام بھی کمنٹ کر کے بتانا ہے ہمارے ریبٹس کا نام کیا رکھیں آپ کو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے دوستو باقی ہے نا ہم نے ماشرکیش کے پرندوں کو دانا پانی کیا ہوا ہے تو اب یہ ہے نا یہاں پہ آرام سے ریلیکس ہو گا گھوم رہا ہے آرام سے تو انہیں گھوم کرتے ہیں بس یہی تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو آج کے ہمارے یہ ویڈیو پسند آج ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چلو سسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئے انٹریسٹی ویڈیو ہم تب تک کے لئے الویدہ